البتہ جو نوٹ کر لیجئے اب دوسرا مرحلہ جو ہے مکی دور کا وہ سنتین سے شروع ہوا اب فیزیکل پرسیکیوشن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ نہ تو معمد کی کمرے ہمت جو ہے اس میں کوئی خم آیا کوئی کمزوری آئی نہ ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی پیچھے ہٹنے کا کوئی جو ہے اندیا دیا تو اب انہیں جو غصہ آیا ہے انہیں مارو انہیں پیٹو انہیں گھروں میں بند کر دو انہیں زنجیروں کے اندر جکڑ کر گھروں میں ڈال دو ان کو بھوکا رکھو ان کو فاقے دو ان کو ایزائیں پہنچاؤ انہیں مارو پھر یہ کام شروع ہو اور یہ اپنے کلائمکس کو پہنچا ہے سن پانچ نبوی میں سن ہجری تو شروع ہوگا ابھی سات سال بعد وہ تو ہجرت کے وقت شروع ہوگا اس سے پہلے کے جو بارہ برس یہ ساڑے بارہ برس مکی دور کے ہیں وہ سن نبوی کہلاتے ہیں جب جیسے کہ وہی آغاز ہوئی آغاز ہوا وہی کا وہ سن ایک نبوی ہے پھر سن دو ہے سن تین ہے سن چار ہے سن پانچ ہے تو پہلے تین سال فیزیکل پرسیکیوشن نہیں تھی ساری وربل پرسیکیوشن تھی چوتھے سال سے شروع ہوا فیزیکل مرشن جو ہے پرسیکیوشن کا معاملہ بارنے کا پیٹنے کا جو حضرت بلال کا آپ قصے سنتے ہیں حضرت خبابل الارض کے سنتے ہیں جو کچھ پھر ہوا ہے حضرت یاسر کے ساتھ حضرت سمیہ کے ساتھ ابو فقیح کے ساتھ خبابل الارض کے ساتھ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جو اصل نشانہ بنے وہ دو طبقے تھے ایک طبقہ غلاموں کا جن کے کوئی رائٹس تھے ہی نہیں کوئی ان کی طرف سے پوچھ گچھ کرنے والا تھا ہی نہیں کہ تم کیوں مار رہے ہو اس کو میں میرا غلامہ بنچاہوں کروں میں مار دوں قتل کر دوں مجھے حق ہے جیسے میری بکری میری ملکیت ہے جب چاہوں زبا کروں گوشت پکا کے کھا جاؤں تم کار ہوتے ہو وہاں کوئی حقوق نہیں تھے غلاموں کے اور یا پھر جو نوجوان تھے نوجوانوں پر ظاہر بات ہے کہ بزرگوں کو دسترس حاصل ہے بزرگ ہیں باپ جو ہے اپنے بیٹے کو اگر پرسیکیوٹ کر رہا ہے چچا ہے وہ اپنے بیٹے کو مار رہا ہے تو صاحبات ہے انہیں حق حاصل ہے بزرگ ہیں تو نوجوان اور غلام سب سے زیادہ شکار ہوئے ہیں اس فیزیکل پرسیکیوشن کا اور یہ سنگ تین سے چار سے اور پانچ میں کلائمیکس کو پہنچا ہے اس کا پھر ایک واقعہ ہے جس واقعہ پر کہ پھر جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ سورہ عن کبوت کے پہلے رکوب ہیں بہت کچھ حضرات جو تھے صحابہ اکرام وہ بہت پریشان جب ہو گئے ناقابل برداشت ہو گئے اب عاملہ تو حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے حضور اس وقت اپنی ایک چادر کا تکیہ لگائے ہوئے خانہ کعبہ کے سائے کے اندر ایک دیوار کے سائے کے اندر لیٹے ہوئے تھے یہ صحابی آئے حضور یہ سختیاں ہمارے لیے اب میں برداشت سے باہر ہو رہی ہیں ناقابل برداشت تشدد ہو گیا ہے اور یہ خباب اللہ ارس کا ذکر میں بعد میں کروں گا اگلی نشرت میں کہ ان کے اوپر کیا تشدد کیا گیا تھا تو آپ اللہ سے دعا نہیں مانگتے اللہ کی مدد کم آئے گی اللہ کی مدد کے لیے دعا کیجئے حضور نے اظہار ناراض کی فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہیں وہ وقت تو آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنہا سے حضور بہت تک جائے گا اور اسے اللہ کی سبا کسی کا خوف نہیں ہوگا لیکن تم جلدی نہ بچاو ابھی وقت لگے گا تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں اس راہ میں اسلام اور ایمان کے راستے پر ان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ گڑھے کھوڑ کر آگ جلائی گئی اور زندہ جلا دیئے گئے ایک گڑھا کھوڑ کر ایک انسان کو دھڑ تک تو اس کے اندر دفن کر دیا گیا اور سر کے اوپر آرہ رکھ کر چیز نہ شروع کیا اور پورے جسم کو دو حصوں میں کٹ دیا یہ بھی ہوا ہے اور جسم سے پٹھے جو ہیں گوشت وہ لوہے کے کنگوں کے ذریعے سے کھرچ دیا گیا یہ بھی ہوا ہے پھر بھی انہوں نے صبر کیا تو تم صبر کرو جیلو برداشت کرو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آجمائش کا سلسلہ جاری ہے ایک وقت ہوگا کہ اللہ کی بدن آئے گی موسیقی موسیقی موسیقی